جمہ کشمیر میں رہنے والا دیش کا کوئی بھی بیکتی اب جمہ کشمیر میں بھی مددان کر سکے گا اور اپنی پسند کی نیتہ کو وور دینے کا حق دار ہوگا ساتھی جمہ کشمیر کا مدداتا بننے کے لیے اسے یہاں کے ڈومیسائل کی ضرورت بھی نہیں ہوگی انوچھے تین سو ستر ختم ہونے کے بعد جمہ کشمیر میں پہلی بار بن رہی مدداتا سوچیوں میں اس وشید سنسودن سے قریب پچیس لاکھ نئے مدداتا بننے گی وہیں مدداتا سوچیوں میں وشید سنسودن کی پرکیہ کو پچیس نوامبر تک پورا کر لیا جائے گا جمہ کشمیر نیرواشن آئیوک کے اس فیصلے سے سیاسی دلوں میں اٹھا پٹک تیز ہو گئی ہے وہیں سیاسی دل اسے بھاچپا کا ایزینڈا بتانے لگے ہیں عمر عبداللہ اور محموبہ موکتی کے بیانوں میں ان کی ہتاشا اور ڈر ساف نظر آ رہا ہے بتا دے کہ جمہ کشمیر میں ویدھان سوا چناؤں کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہے حالانکہ اس سال چناؤں کی امید کم ہے لیکن اگلے سال انہیں کرائے جانے کی پوری سنبھاؤں نہ ہے جمہ کشمیر کے مخ نیرواشن ادھکاری ہردیش کمار سنگھ نے پترکاروں کو بتایا کہ دیش کے کسی بھی حصے کا کوئی بھی ناغلی جو شکشہ، نوکری یا شرمک کے طور پر ساماننے روپ سے جمہ کشمیر میں رہ رہا ہے وہ اپنا نام مداتا سوچی میں شامل کرا سکتا ہے اس کے لیے پوری پرکریہ تیہ کیا رہی ہے ساتھ ہی کہا کہ دیش کے کسی بھی حصے کے نوازی جو سینک یا ارسینک بلوں میں جمہ کشمیر میں تینات ہیں وہ بھی یہاں کے ووٹر بن سکتے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ جو ناغلی ایک اکٹوبر 2018 تک 18 سال کی عمر کو پورا کر لے گا وہ سبھی مداتا سوچی میں اپنا نام درج کرا سکے گا بتا دے کہ جمہ کشمیر میں 18 سال سے ادھک آئیو کی یواؤں کی جنسہ کیا قریب 98 لاکھ ہے جبکہ پیچھلی مداتا سوچی میں ان کی آبادی قریب 76 لاکھ تھی اس کے تحت 20 سے 25 لاکھ نئے مداتا بنیں گے وہی بوت استر، نرواچن پنجکرن، سہائک نرواچن پنجکرن اور جلال چناؤ ادھکاری سے کہا گیا ہے کہ انتیم مداتا سوچی میں کوئی گلتی نہ ہوگی دوسرے راجیوں کے لوگوں کو جمہ کشمیر میں مداتا بننے کے لیے داستویجوں کی جانت سمدد ادھکاری کریں گے بتا دے کی جمہ کشمیر میں ایک جنوری 2019 کے بعد اب پہلی بار مداتا سوچیوں میں سنسودھن کیا جا رہا ہے اس بیچ بیدان سوچیوں کا پریسیمن بھی ہوا ہے جمہ کشمیر میں سات سیٹے بھی بڑھائی گئی ہے جو اوکل نبے ہو گئی ہے ساتھی کچھ سیٹوں کو ہٹا دیا گیا ہے جبکہ کچھ کی جگہ نئے نام سے بیدان سوچیتر بنا ہے وہیں انوچیت 370 کی سماپتی سے پہلے جمہ کشمیر میں والمی کی گورکھا سمدائے اور پشن پاکستان سے آئے لوگوں کو مدان کرنے کا حق نہیں تھا لیکن اب ان لوگوں کو بھی مدان کرنے کا حق ملا ہے جس کے وجہ سے مداتا سوچیوں میں بھاری بدلاؤں دیکھنے کو ملے گا وہیں اس دوران سیاست سرگرمیاں بھی تیز ہو گئی ہے اپاکش نیتہ بھاچپا پر لگتار حملوار ہو رہے ہیں جس میں نیشنل کانفرنس کے اپادی اکش عمر عبداللہ نے کہا کہ بھاچپا جمہ کشمیر کے واسطک مداتاؤں کے سمرتن کو لے کر اتنی اصرکشت ہے کہ اسے سیچے جیتنے کے لیے اور ارثائی مداتاؤں کو بلانے کی آشکتہ ہے جب جمہ کشمیر کے لوگوں کو اپنے مطادکار کا پریوک کرنے کا موقع دیا جائے گا تو انہیں سے کوئی بھی چیز بھاچپا کی مدد نہیں کرے گا وہی جمہ کشمیر پیپولز کانفرنس کے چیئرمن سازاد لون نے کہا کہ یہ ایک خطناک ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ایک شرارت سے کہیں ادھیک ہے لوگتنطر وشیس روپ سے کشمیر کے سندھر میں ایک اوشیس رہ گیا ہے کرپیا 1987 کو یاد رکھے ہم ابھی اس سے باہر نکلے ہیں 1987 کو پھر نہ دو رہا یہ اتنا ہی وناشکاری ہوگا اس کے علاوہ پیپولز ڈیموکریٹی پارٹی کے ادیقش محبوبہ مفتی نے کہا کہ جمہ کشمیر میں چناؤں کو ٹانیے کا کن سرکار کا فیصلہ بھاجپا کے پخش میں سنتولن کو جھکانے اور اب گیر ستھانیے لوگوں کو ووڈ دینے کی انمتی دینے سے پہلے چناؤں پرناموں کو پربھاویت کرنا ہے اصلی مقصد ستھانیے لوگوں کو شکتی ہین کرنے کے لیے جمہ کشمین میں ڈنڈے کے بھل پر شاسن جاری کرنا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں ڈاؤنلوڈ کریں آمارو جلائے اور پائیں خبریں لگاتار ڈاؤنلوڈ کریں